اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میٹو لائیف ٹی وی میں ہوں ایس ایم شاکر آج جس سیلیبریٹی سے ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ان کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے پاکستانی سینما کے حوالے سے وہ ان کا ایک بڑا اہم کردار ہے بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستانی سینما کے ریوائیول میں ان کا سب سے مین اور اہم رول ہے تو یہ بیجا نہ ہوگا متعدد فلمیں پروڈیوز کی اور جتنی بڑی فلمیں ہیں انگریزی اگر آپ دیکھیں تو وہ تمام کی تمام انہوں نے پاکستان میں امپورٹ کی انہوں نے فلمیں اور زیادہ تر انگریزی فلمیں انہوں نے پاکستان میں ریلیز کی متعدد فلمیں پروڈیوز بھی کی اور سینما کی بحالی میں پاکستانی سینما کی بحالی میں ان کا بہت اہم کردار ہے اور ان کا نام ہے ندیم مانڈوی والا اسلام علیکم سیر بہت شکریہ کہ آپ نے کیونکہ آپ مصروف شبصیت ہیں آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے تو تھوڑا سا آپ نے مجھے ٹائم دیا سب سے جو اہم اور پہلا سوال وہ یہی ہے کہ تھوڑا سا اپنے بارے میں یہ بتائیں کہ آپ یہ سینما لائن سے یعنی آپ کس طرح جڑے آپ کی فیملی سے اس کا تعلق تھا اور ایک جو سب سے اہم بات ہے کہ جی فاطمہ جنہ نے ایک فلم کا استطاع بھی آپ کے ہاں نشات سینما میں کیا تھا چراف جلتا رہا تو بڑا تاریخی ایک تو نشات سینما تھا تھوڑا سا اپنے تدائی کیریئر کے بارے میں بتائیں گے کس طرح آپ جڑے نشات سینما ایکچلی بنایا تھا کانڈا والا صاحب نے ہمارے ساتھ نشات کے ساتھ بالکل ایک بیلڈنگ ہے جو کانڈا والا بیلڈنگ کہلاتی ہے اور یہ بنا تھا 1946 یا 47 میں اب یہ باتیں جو ہیں یہ مجھے بتائی گئی ہیں جو ہمارے مینجر ہوتے تھے یہ ساری باتیں انہوں نے بتائی ہیں کیونکہ وہ نشات کے اندر پہلے دن سے ہیں جس دن سینما کھلا تھا ہمارے والد صاحب نے یہ سینما 1963 میں خرید آیا اس سے پہلے جو تھا یہ کانڈا والا صاحب کی ملکیت تھی اور ان کو بیگ محمد صاحب چلایا کرتے تھے جو پہلے سینما کے مالک تھے پہلے سینما کراچی جی پہلے سینما کراچی وہ اس کو چلایا کرتے تھے سکشٹی تھری میں والد صاحب نے خریدا اور اس کے بعد میرے والد صاحب نے ہی اس کو چلایا ہم بڑے ہوئے بڑے ہو کے میں نے سینما کے اندر اب ظاہر سی بات ہے وہ بچپن گزرائی سینما جا جا کے اب آگے ساتھ جایا کرتے تھے دیکھا کرتے تھے اور مجھے وہاں سے شوق بھی شروع ہو گیا سینما کا نائنٹین ایٹی سے میں نے بیسکلی بیٹھنا شروع کیا میرا انٹریس بڑھتا چلا گیا اور پانچ سال کے اندر میرا انٹریس بہت زیادہ بڑھ گیا تو وہاں سے پھر اور ایٹی سیون کے اندر میرے والد صاحب کا انترال ہو گیا ایٹی سیون کے بعد سے پھر پورا پروجیکٹ جو تھا وہ پھر میں ہی دیکھ رہا تھا لیکن او زمانے کے اندر سینماوں کی حالت یا فلموں کی یا انڈسٹری کی وہ میرے لیے ایک بہت بڑا محمد بن گیا تھا کہ پڑے لکھیں ہیں سب کچھ ہیں یہ بزنس کیوں ہمارا اس ملک میں خراب ہے جبکہ یہ بزنس ہم باہر پڑا کرتے تھے اس وقت ایک خیر انٹرنیٹ وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی چیزیں بٹ ہمیں یہ ضرور پتا لگتا تھا ہم میکزینز پڑتے تھے ہم چیزیں پڑتے تھے ہم لوگوں سے باتیں کرتے تھے تو یہ ضرور پتا لگتا تھا کہ بھئی یہ بزنس ہر جگہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور یہ بڑھ رہا ہے اور یہ گروہ کر رہا ہے اور یہاں مجھے ایک فیلنگ ہوتی تھی کہ یہ سب کچھ نیچے جا رہا ہے ختم ہو رہا ہے وہ زمانے میں جب ہم سنوہ میں بیٹھا کرتے تھے اور لوگ آتے تھے اور ملنے کے لیے آتے تھے روز شام کو وہاں ایک بیٹھک ہو جاتی تھی تو اس بیٹھک میں ہر آدمی مجھے آکے کہتا تھا کہ ہر آج سے دس سال پہلے یوں ہوتا تھا ایسے ہوتا تھا ویسے ہوتا تھا لیکن اب وہ بات نہیں ہے اب یہ بزنس ختم ہو رہا ہے اس بات کو لے کے وہ مجھے بہت زیادہ پنچ کرتی تھی کہ اگر ہم اس لائن کے اندر ہیں تو ہمارا کانٹریبیوشن کیا ہو سکتا ہے اور وہ میری جو لائف ٹائم کی ایک جد جہد ہے وہ سٹارٹ بھی وہی سے ہوئی کہ اس میں جو چیزیں اس کو بڑھنے سے روک رہی ہیں اس کے لئے کسی نہ کسی کو لڑنا پڑے اور وہی چیز لے کے باقی ساری زندگی اس کام کے اندر جو گزاری وہ اس لڑائی میں گزاری سر ایک بات جو زبان زدیام ہے پورے ملک میں اور اس وقت تو خیر بہتر ٹائم نہیں ہے فلم کا لیکن جس وقت پاکستانی فلم میں ریلیز ہوا کرتی تھی ہر پڑیسر کی دیریکٹر کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اگر وہ اچھی فلم بنائے اور وہ نشات کراچی میں ضرور ریلیز ہو یہ کیا وجہ تھی کہ نشات کراچی کو آپ نے اتنا منٹین کیا اور اس کا اتنا زیادہ اس کا نام تھا آپ کی اپنی اس میں دلچسپی تھی میری خیر میری دلچسپی بہت زیادہ تھی میری دلچسپی اس وجہ سے بھی تھی میں کوئی چیز اچیف کرنا چاہ رہا تھا اور جس زمانے میں میں وہ اچیف کرنا چاہ رہا تھا اس زمانے میں لوگوں نے وہ دلبرداشتہ ہو گیا یا بیچ رہے تھے گرا رہے تھے بلڈنگیں بن رہی تھی تو مجھے چاروں طرف سنما گرتے وے نظر آ رہا تھا وہ جو ایک چیز کو ٹھیک کرنے کی جنگ تھی وہ مجھے نظر آ رہی تھی کہ بھئی لوگوں نے وہ جنگ چھوڑ دی لوگوں نے اپنی ہار مان لی ہے انہوں نے کہا کہ یہ اب ٹھیک نہیں ہوگا یہاں کوئی چیز بہتر نہیں ہوگی اس ملک کے اندر تو اس کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے اس وجہ سے وہ ایک کو وہ اچیف کرنے کے لیے بنانا بہت ضروری تھا تو جب آپ جب کوئی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر رہا تھا اور آپ ٹھیک کرتے چلے گئے تو آپ ہائلائٹ ہوتے چلے گئے وہ آٹومیٹکلی آپ کو اس کیلئے کچھ کرنا نہیں پڑا لیکن وہ آٹومیٹکلی لوگوں کو فیل ہوا کہ یار یہ ایک سینما ہے جو لگاوا ہے وہ کنٹینیوز تھی کوششوں میں لگاوا ہے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ جو عوام آتی تھی وہ عوام کو بھی نظر آتا تھا کہ یہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ بہتر کوشش کر رہے ہیں تو جب وہ کوشش اچھی ہوتی تھی تو وہ اس کو سراتے بھی تھے صحیح ہمارے یہاں بہت زیادہ انگریزی فلمیں بھی ریلیز ہوئیں اور پاکستانی بھی انڈیا بھی انگریزی جو فلمیں ہیں وہ ایک ٹائم تھا کہ بہت سارے ڈسٹریبیٹرز ہوا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے اور پھر اس کے بعد جب مانوی والا نے جو اپنی گرب بنائی اور اس وقت وہ فلمیں امپورٹ کی تو کہتے یہ ہیں کہ دی اس کے بعد دیگر جو ادارے ہیں وہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے وہ بند ہوتے چلے گئے تو یہ آپ اس کی تصدیق یا تردید کریں گے کہ جی کیا ایسا تھا کہ مطلب وہ یہ کہتے ہیں لوگ کہ جی وہ ادارے مانوی والا کی ویسے بند ہوئے یہ کیا بات ایسی وجہ نہیں تھی بیسکلی یہ نیف ڈیک اور نیف ڈیک نہ ہونے کی وجہ تھی اس کی مین وجہ جو تھی وہ نیف ڈیک پہلے نیف ڈیک ہوتی تھی نیف ڈیک کی وجہ سے فلموں کی ایمپورٹ بند تھی اگر میں کوئی فلم باہر سے منگانا چاہوں تو وہ میں فری لسٹ پہ نہیں تھی میں اس کو منگا نہیں سکتا تھا جب تک میں گورنمنٹ کو اپلائی نہیں کروں گا اور اسی وجہ سے بہت سی فلمیں پاکستان میں نہیں آیا کرتے ہیں ایٹیز کے اینڈ میں جا کے نیف ڈیک ختم ہوئی جب نیف ڈیک ختم ہوئی تو ایمپورٹ فری پہ آ گئی جب وہ فری لسٹ پہ آئی اس وقت ہم نے جا کے پھر میجر سٹوڈیوز سے ملنا شروع کیا اور پھر نائنٹی تھری نائنٹی فور کے اندر ہمارا ایک ایجنسی کا کانٹریکٹ ہوا یونائیڈڈ انٹرنیشنل پچھر سے جس کے اندر تین چار بڑے آپ کے میجر سٹوڈیوز انوال تھے اس میں پیرمانٹ تھا اس میں یونیورسل تھا اس میں ڈریم ورکس تھا یہ سارے ایم جی ایم یو اے تھا ان سب کی پروڈکٹ وہ انڈر ون بینر تھا یونائیڈ انٹرنیشنل پچھر جو ان کا انٹرنیشنلی لک آفٹر کرتا تھا تو ان سارے سٹوڈیوز کا پروڈکٹ وہ ہمارے انڈر آ گیا تھا تو ظاہر سی بات ہے جب آپ چار پانچ سٹوڈیوز کا پروڈکٹ لے کے آئیں گے تو پروڈکٹ بھی زیادہ آئے گا تو وہ ایک بھرمار اس سے شروع ہوئی تھی اور وہ چونکہ فلمیں بہت اچھی تھی اور وہ جلدی آنے شروع ہوئی پھر کیونکہ پاکستان کے اندر تو امریکن فلم جو تو تھی وہ سال کے بعد کبھی دو سال کے بعد لگتی تھی اور سنڈلی لوگوں نے دیکھا کہ یار چار ہفتے کے اندر فلم آ گئی پاکستان میں ابھی چار ہفتے پہلے تو باہر لگی تو وہ ایک اتنی بڑی ایکسائٹمنٹ پیدا ہوئی اس نے بہت زیادہ فرق دالا پھر دوسرے سٹوڈیوز آنا شروع ہو گئے کیا نام ہے آپ کا Warner Brothers آ گیا فاکس آ گیا تو یہ سارے سٹوڈیوز نے آ کے بیسکلی اس کو بھر دیا اب یہ چونکہ بڑے سٹوڈیوز تھے یہ ایجنٹس کے تھرو کام کر رہے تھے یہ فلمیں بیچتے نہیں تھے تو وہ ایجنٹس پھر آپ کے دوچاری رہے اور اس کی وجہ سے جو چھوٹے ڈسٹوڈیوٹنز بہت سارے تھے وہ آٹومیٹکلی پھر ختم ہونا شروع ہو اس کی یہ وجہ تھی انگریزی فلمیں ایمپورٹ آپ کرتے تھے اور آج بھی معاملہ بہتر ہوا تو انشاءاللہ کریں گے آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک الزام ہے کہ بھارتے فلم آپ نے شروع کی لیکن ای تنگ کہ شاید وہ سوہیل خان صاحب تھے وہ لائے تو بھارتے جب آپ کی پاکستانی فلمیں اور انڈین فلمیں پاکستانی فلمیں اور انگریزی فلمیں آپ کے پاس تھی تو بھارتی فلمیں امپورٹ کرنے کا کیوں آپ کو ذہن میں آئے سب سے پہلی فلم جی میں ہی لائے تھا مغلے آنم تھی جی 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 بالکل وہ پہلی فلم آئی تھی اور وہ لڑائی جو تھی وہ لڑائی بھارتی فلم کے لیے نہیں تھی وہ لڑائی پاکستانی سنما کے لیے تھی اور میں وہ بھارتی فلم کے لیے یا بھارت سے فلم لانے کے لیے اس بات پر لڑا تھا کہ آپ نے وہ ملک میں ہر جگہ allow کی گئی ہے لیکن آپ سنما پہ allow نہیں کر رہے یا تو دیکھیں نا ایک چیز اگر پورے ملک کے اندر allow ہی نہیں ہوتی اور کوئی بھی نہ دیکھ پا رہا ہوتا تو ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اس کے allow ہونے سے اور وہ ہر جگہ illegally available تھی جی بالکل اب وہ illegally آپ اس کو available اجازت دے رہے ہیں اور legally آپ اس کو اجازت نہیں دے رہے ہیں اور وہاں illegally کرنے کی وجہ سے آپ نے جو پاکستان کی audience تھی ان کو آپ نے access دے دیا اب وہ جب وہ access مل گیا اور وہ ان کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے اپنی industry کو بٹھانے شروع کر دیا وہ لڑائی اس بات کی کبھی بھی نہیں تھی کہ بھارتی فلم کو کھولا جائے لیکن اگر مجھے اپنے گھر کو بچانے کے لیے کوئی چیز کی ضرورت ہے تو میں وہ کوشش پوری کروا میں اپنے گھر کو بچا رہا تھا میں بھارتی فلم کو نہیں لہ رہا تھا اگر ہمارے ملک میں چینیز بولی جاتی اگر ہمارا پورا ملک چینی بولتا تو ہو سکتا ہے کہ میں چائنہ پہنچ جاتا اور چائنہ سے پروڈکٹ لے کے آ جاتا لیکن ہماری کچھ زبان کی ہماری limitation ہے کہ ہم وہی زبان بولتے ہیں جس میں صرف دو ملک فلم مناتے ہیں ایک پاکستان مناتا ہے اور ایک انڈیا مناتا ہے تو ہمارے پاس choice نہیں تھی اس کے اندر یہ کوئی میرا شوق نہیں تھا اگر میں بھارت کی فلمیں لے کے آؤں یہ میری ضرورت تھی یہ انڈسٹری کی ضرورت تھی کہ وہاں سے فلمیں لیگلی آئیں لوگوں کی popularity جس میں ہیں وہ چیز آپ سنما پہ دکھا سکیں اور اس زمانے میں یہ ایک تھیوری تھی اور جب ہم یہ لڑائی لڑا رہے تھے تو ہم سے بڑی دنیا پوچھتی تھی کہ جی اگر بھارت سے فلم آنے کے بعد بھی کچھ نہ ہوگا تو تو میں ان سے ہمیشہ ایک بات کہتا تھا کہ میں نے کہا جی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹرائے نہیں ہوا لیکن نہ آنے سے کیا ڈیمیج ہوا ہے وہ ٹرائے ہو چکا ہے سو ایک بار اس کو کھول کے بھی دیکھ لیں کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا کیونکہ ہم اگزیکٹلی یہی باتیں کر رہے تھے جو ہوا ان بارہ سالوں کے اندر جس طرح دوبارہ سنما بننا شروع ہوا آپ کے ملک میں پانچ سو سنما گر گیا گرنے کے بعد پھر سنما بننا شروع ہو گیا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی بغیر وجہ کے تو نہیں بن رہا تھا اور اس بار جو آپ کے پاس سنما بنا وہ کمال کا سنما بنا آپ نے کبھی آپ کے پاس انٹرنیشنل سٹینڈرٹ کا کبھی سنما تھا نہیں لیکن دو ہزار سات کے بعد جو سنما بنا وہ پورا انٹرنیشنل سٹینڈرٹ پہ بنا لیکن سر ایک بات تھی کہ ان سنما میں یا آپ جیسے نشات لے لیں اور پھر اس کے بعد ایٹریم یا نیوپلیکس تو جو عام آدمی تھا میرے جیسا آدمی تھا وہ اپنی فیملی کو لے کے وہاں نہیں جا سکا اگر وہ گیا بھی تو وہ سنگل گیا وہ کیونکہ افورڈ نہیں کر پا رہا تھا تو کیا ایک سینما میں وہ تین کٹیگریز یا کچھ ٹکٹس وہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتے اسے عام آدمی سے فلم دور نہیں ہو گئی سینما جو ہے نا وہ پوری دنیا میں چینج ہو گیا اس کا پورا سینما بنانے کا اور چلانے کا طور طریقہ پورا بدل گیا وہ آپ کے آنے ہی بدلا ابھی جیسے آپ نے یہ بات کہی اب کچھ سالوں تک دوہزار سات سے لے کے دوہزار بارہ تک جب گیارہ کے اندر ہم نے ایٹریم بھی کھول لیا کراچی میں تو اس وقت نشات چل رہا تھا جا بلکہ اب نشات سنگل سکرین تھا اس کی ٹکٹ بھی کم تھی ایٹریم کی بہت زیادہ تھی یہاں ٹکٹ نہیں ملتا تھا وہاں آل خالی پڑا ہوتا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ آپ کے پاس چوئس نہیں تھی لیکن ہر آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ ہر بہتر جگہ پہ جائے اچھائے اس کو پیسے زیادہ دینا پڑے چونکہ ایٹریم وغیرہ بہت بارن بنے تھے تو دنیا کا روجان بھی ہوتے گی تھا وہ ایسا تھا ہی نہیں کہ بھئی ان کو پیسوں سے فرق پڑا ہاں یہ ضرور ہے کہ سنما مہنگا یہاں نہیں ہوا سنما مہنگا دنیا بھر میں ہوا ہے اور سنما دیکھنا اب وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اور آپ کہیں کہ ہم سنما چلے جائیں گے کیونکہ ایوری ٹائم آپ سنما جاتے ہیں آپ کی جیب سے ہزار روپے نکلتا ہے تو ہزار روپے نکالنا یہ بھی ایک مشکل کام ہے ایک اور وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب پرائیسز کم ہوا کرتی تھیں اور بہت کم ہوتی تھیں اس کی مین وجہ یہ تھی کہ سوسائٹی کے اندر سنما ہر آدمی کی ضرورت تھی کیونکہ آڈیو ویجول جو تھا وہ صرف دیکھنے کے لیے آپ گر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ صرف سنما میں جا کے دیکھ سکتے ہیں بٹ ٹیکنالوجی سے ایڈوانسمنٹ جو ہوئی اس کے بعد ٹیلی ویجن آ گیا ٹیلی ویجن کے بعد وی سی آر آ گیا وی سی آر کے بعد سیٹلائٹ آ گیا سیٹلائٹ کے بعد نیٹ آ گیا آج دنیا کی آپ کو پرانی ہر فلم جو ہے وہ یوٹیوب پہ فری مل رہی جب آپ کو ایک چیز فری میں آپ کے گھر میں آپ کے فون پہ ملے گی تو آٹومیٹکلی جس چیز کے آپ پیسے دے رہے ہیں وہ کسی وجہ سے دیں گے آپ اس وجہ کو بڑھانے کے لیے آپ کو یہ خوبصورت سنما بنانے پڑے اب جب آپ ایک چیز بہت زیادہ خوبصورت بنائیں گے تو وہ مہنگی ہوگی وہ سستی نہیں رہی اور اسی کی وجہ سے ان کی پرائسز یہ ہیں پاکستانی جو فلم تھی بہت سارے پروڈیسرز یہ بلیم کرتے ہیں کہ ہمارے جب فلمیں لگا کرتی تھی اور انڈین فلم آیا کرتی تھی ان میں شو ٹائمز کا بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا اور بہت بڑے بڑے ڈریکٹرز کی فلمیں فلاپ ہوئیں اور وہ شاید یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شو ٹائم ٹھیک نہیں ملا اس وجہ سے تو پاکستانی فلم کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی جس طرح ایک بھائی لوگ فلم تھی اس کے ساتھ ایک باڈی گارڈ فلم لگائی گئی وہ یہ کہتے ہیں کہ بزنس اس وجہ سے کام ہوا دیکھیں شاکر صاحب میں اس کو آپ کو اس طرح سے ایکسپلین کروں گا اب میں کسی اور کے اوپر نہیں لے کے جاؤں گا یہ میں ایکزیبیٹر بھی ہوں میں نے کچھ فلمیں پروڈیوس بھی کی اسی کے اندر دوہزار پندرہ میں ہم نے ایک پچھر پروڈیوس کی کارڈ مور ہے اب مور ایک ذرا ڈیفرنٹ قسم کی فلم تھی اور وہ کمرشل فلم نہیں تھی اب میں ڈسٹریبیوٹر بھی ہوں دوہزار تیرہ کے اندر ہم نے وار لگائی اب آپ کو میں یہ بتا ہوں کہ وار کے جب میں نے وہ ریلیس کی ہے تو اس کے سامنے باس بھی لگی گئی تھی ٹھیک ہے وار کے اندر ہم نے دس دس شو لگائے وار کے ایک دن میں اور وہ بڑی زبرتز گئی بڑ جب مور لگی تو میں نے دو شو لگائے اب باقی کو سب کو چھوڑ لے مجھے کس نے منع کیا تھا کہ میں اپنے سینما میں اس کے بیس شو نہ چلا ہوں مجھے تو کوئی روکنے والا نہیں تھا اس سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم یہ ڈیبیٹ کریں کہ دوسرے نے کیا کیا میں وہ بات اپنے آپ پہ لا رہا ہوں وہ دو شو میں سے بھی ایک شو فل نہیں ہو رہا تو آفٹر آل یہ ہے کمرشل بزنس آپ اس بات کو اگنور نہیں کر سکتے اگر میں وہاں پر میں نے بھی تنخائیں دینی ہیں میں نے بجلی کا بل بھی دینا ہے میں نے رینٹ بھی دینا ہے اس جگہ کا میں نے یہ سارے خرچیں پورے کرنے ہیں اگر میرے پاس چوئیس ہوگی کہ میں ایک دوسری بہتر فلم چلا سکتا ہوں جس میں آڈینس مانگ رہی ہے مجھ سے ٹکٹ تو میں آپ یہ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں وہ سارا کو چھوڑ کے ایک ایسی فلم کے اوپر لگا دوں جس میں آڈینس نہیں آنا چاہتا ہے اب اس کا دوسرا سائٹ دیکھیں جب جب پاکستانی فلم بھی آڈینس کی طرف سے ان کو بھی دیکھنی تھی وہاں کہیں نہیں انڈین فلم کو ایسا خاص ٹریٹمنٹ دیا گیا میں آپ کو سب سے بڑا اپنا ہی قصہ بتا دیتا ہوں کہ بجرنگی بھائی جان بین روئے اور رونگ نمبر یہ اید کے اوپر تینوں فلمیں لگی نہیں ابھی بھی آپ جا کے اگر میرا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو ایٹریم کے اندر سب سے بڑا وزنس رونگ نمبر کا ہے پھر بین روئے کا ہے اور پھر بجرنگی بھائی جان یہ نہیں ہے کہ بجرنگی بھائی جان کا بزنس کم تھا اس کی ڈیمانڈ ان دونوں سے بہت زیادہ تھی بٹ آپ نے شو چونکہ اید تھی اید کے دن تھے آپ نے شو ان کو زیادہ دے دی بجرنگی کو کم دے دی فل وہ بھی تھی فل یہ بھی تھی سو میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑھا تھا آپ کا کہنا یہ ہے کہ ڈیمانڈ کے اوپر ہے کہ جو ڈیمانڈ ہوگی جب تک پبلک دیکھیں پورا سنما چلتا ہی پبلک ڈیمانڈ کے اوپر ہے چاہے وہ انگریزی کی فلم ہو پاکستانی فلم ہو یا انڈین فلم ہو کہیں کی بھی فلم ہو آپ ڈیمانڈ بتاتے ہیں مجھے کہ میں نے کیا دیکھنا ہے جو آپ کہیں گے میں اس کے شو زیادہ کروں گا سو آپ دیکھئے جب بھی بڑی پاکستانی فلم کبھی لگی ہے یا جس نے بہت بڑا بزنس کیا ہے جس میں میں نے بھی کچھ فلمیں ریلیز کی ہیں میں نے وار ریلیز کی ہے میں نے تیفہ ان ٹربل ریلیز کی ہے ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ یار کوئی پرابلم ہوا اور اید یا سنما والوں نے اید سے الگ آپ نے تیفہ جو ریلیز کی وہ کمال تھا ہا لیکن ہماری کیونکہ بڑی فلم کے اندر پبلک آ رہی ہے پبلک ڈیمانڈ دے رہی ہے آٹومیٹکلی سنما والے آپ کا جتنے شو لگا سکتا ہے وہ لگا رہا ہاں یہ اب ہے بہت تھن لائن اب اگر کوئی کسی آدمی کی ریلیز غلط بن جائے اور وہ کسی بڑی فلم کے سامنے آ گیا اور وہ اس کی بات پھر جائز ہو جاتی ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ جی مجھے بالکل ہی کھڑے لائن لگا دی ہے ہاں لیکن یہ چیزیں تو ہر کسی کے ساتھ سکتی ہے آپ کے سامنے ایک بڑی انگریزی فلم بھی آ سکتی تھی آپ انڈین کو چھوڑ دیجئے اگر وہ بڑی انگریزی آ جاتی پھر بھی آپ شور مچاتے اگر ایک بڑی پاکستانی آ جاتی پھر بھی آپ شور مچاتے کہ جی مجھے پریفرنس نہیں دی گئی پریفرنس کا تعلق ہمارے سے سنما والوں سے نہیں ہے یہ سب ڈیمانڈ کی بات ہے اور میں جہاں تک سمجھا ہوں اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ ڈیریکٹرز وہ برائے ذمہ ہونا چاہتے ہیں کہ یہ ساری بات یہ ڈال دی جائے سنما پہ ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی پچھر فلاپ ہوتی ہے یا اچھی نہیں جاتی ہے آپ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈونڈتے ہیں اس کا کہ یہ کس پہ بلیم ڈال دیا جائے مور اچھی نہیں گئی اب میں کس پہ بلیم ڈالوں کہ ہمیں لوگوں نے سنما نہیں دیا یا ہمیں شو نہیں اچھے دیئے جب میں اپنے سنما کے اندر اس کو زیادہ شو نہیں دے سکا وہ نہیں تھی کمرشل جی بلکل آپ نے اور یہ بڑی لوجیکل آپ نے یہ مثال دی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ بھی یہ سنیں گے یہ بات یا دیکھیں گے تو ان کے لئے یہ بلکل لوجیکل بات ہے اور یہ یہ مثال بہت اہم ہے کہ جی آپ کی اپنی فلم تھی اور اس کو دو شو اور دیگر فلموں کو سر ایک سوال یہ کہ بزنس یہ سارا آپ دیکھتے آئے ہیں اور ماشاءاللہ پوری دنیا آپ نے دیکھی ہے سینما کا جو یہ بزنس تھا وہ چل رہا تھا اور آپ کے ڈی ایچ اے میں بھی ایک سینما ہے اور آپ کا نشات تھا آپ نے یہ جو ملٹی پلیکس یہ جو سینما ہے یا جدید سینما ہے اس کے آپ پائنئر سمجھے جاتے ہیں تو اس طرف آپ نے جب یہ سوچا تو آپ کو یہ معلوم تھا یا اندازت تھا کہ پاکستانی سینما اس طرف اب ایک نئے راہ پہ چل جائے گا آپ کو یہ یقین تھا دیکھئے آپ نے سینما نیا بنا دیا ایک پرانا سینما تھا ہمارا جو ایک سینما ہوتا تھا جس کے اندر ایک سکرین ہوتی تھی سات آٹھ سو سیٹ کا سینما ہوتا تھا اور وہ ساری عمر ہم نے وہی چلایا ہے سینما اور اس سینما کے اندر ایک فلم چلتی تھی سارے شو میں بائی شو ایک ہی فلم کے چلتے تھے دوسری فلم نہیں چلتی تھی اس کے اندر یہ جو انٹروڈکشن تھا دوہزار سات میں جب ڈی ایچ اے لاہور میں نے کھولا تو وہ پہلی بار پاکستان کے اندر ایک سکرین کے اوپر تین فلمیں چلی یہ ڈی ایچ اے لاہور کی بات کر رہے ہیں ہاں اس سے پہلے پاکستان کے اندر ایک سکرین کے اوپر ملٹپل فلمیں نہیں چلی ایک ہی فلم چلتی تھی وہ پورا ہفتہ بائی شو ایک ہی فلم چلا کرتی تھی وہ کانسیپ ڈی ایچ اے سے سٹارٹ ہوا تھا پھر جب آپ نے ایٹریم بنایا اور اس میں ملٹپل سکرینز آ گئے اس میں میرے پاس تین سکرینز تھے تو آپ دس فلمیں چلا رہے تھے ایک ساتھ یہ کانسیپ کو میں نہیں لے کے آیا یہ دنیا بھر میں آلریڈی آویلیبل تھا ہم نے اس کو صرف کوپی کیا ہم نے وہ صرف اپنی جگہ اس کو ہم لے کے آئے ہیں اور اس کو انٹروڈیوز کیا جب وہ سنما بننے کا کانسیپ بورا چینج ہوا تو آٹومیٹک بھی اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے بھار وہ سب یہاں پر بھی ہوگا اس کو کوئی نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ اس کا ایک چین ری ایکشن ہے تو وہ چین ری ایکشن جو ہے دوہزار تیرہ سے آنا شروع ہو گیا جہاں وار لگی اور وار نے تئیس کروڑ اوپے کا بزنس کیا پاکستان کے اندر وہیں سے ہر پروڈیوزر کھڑا ہو گیا کہ یا اب تو پاکستان میں فلم ان سکتی اور لوگوں نے فلمیں منانا شروع کرتی اور دوہزار تیرہ تک یہ ڈیبیٹ چلتی رہی گورنمنٹ کے ساتھ بھی یہ ڈیبیٹ چلتی رہی اور لوگوں میں بھی بہت ڈیبیٹ چلتی رہی کہ جی یہ تو انڈین فلموں نے آکے سنما تو بنا دیا پاکستانی فلم نہیں من رہی پاکستانی فلم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا پاکستانی فلم کا زیادہ تعلق تھا مارکٹ سے ہماری مارکٹ میں اتنا دم ہی نہیں تھا کہ آپ فلم منا سکے کیونکہ وار سے پہلے جو آپ کی سب سے بڑی فلم گئی تھی وہ بول تھی اور بول نے دس کروڑ اوپے کا بزنس کیا سو دس کروڑ اوپے کا اب میں آپ کو اس کا مطلب سمجھا دوں کہ دس کروڑ اوپے جب ہم کہتے ہیں کہ جی بزنس ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ دس کروڑ اوپے جو ہے وہ پروڈیوسر کو جائیں گے پروڈیوسر کو اس میں سے پچیس سے تیس پینتیس پرشنٹ جاتا ہے باقی آپ کے خرچے نکل جاتے ہیں آدھا سنما لے جاتا ہے آدھے کے بعد پھر ڈسٹیبیوٹر ہوتا ہے بیچ میں پھر آپ کی ایڈوٹائزنگ ہوتی ہے یہ سارے خرچیں جب آپ نکالتے ہیں نکالنے کے بعد جو ڈسٹیبیوٹر کو بچتا ہے وہ تیس سے پینتیس پرشنٹ آتا ہے اب تیس سے پینتیس پرشنٹ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک پچر نے دس کروڑ اوپے کا بزنس کیا ہے تو وہ گھر اپنے ساڑھے تین کروڑ اوپے لے کر جائے تو اس زمانے کے اندر آپ دھائی تین کروڑ اوپے کی تو فلم منا رہے تھے اور بول ایک واحد فلم تھی جس نے دس کروڑ کیا تھا باقی کسی نے نہیں کیا تو فلم تو بن ہی نہیں سکتی میں نے آپ کو کہا نا کہ دو ہزار تیرہ میں جب وار آئی اور تیس کروڑ اوپے پر مارکٹ گئی تب لوگوں نے فلم سوچنا شروع کیا کہ آپ فلم منا سکتی تو اس کے بعد فلم نے سٹارٹ ہوگی کراچی کے بھی بہت سارے پروڈیسر سے میری بات ہوئی دیریکٹر سے بات ہوئی لاہور میں بھی ہوتی ہے تو ایک بات یہ کہتے ہیں کہ جی جو سنما کا پرسنٹیج ہے وہ شاید زیادہ ہے اور اسی وجہ سے جو بڑی بڑی فلمیں بھی بنی اور کسی پروڈیسر نے ایک فلم بنائی اور دوبارہ نہیں بنائی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ریکاوری نہیں ہوتی تھوڑا سا سنما مالکان کو اس میں پرسنٹیج کم کرنا چاہیے اور اس پہ بات ہو رہی ہے شاید اور آپ سے بھی بات ہوئی ہوگی تو یہ کیا مسئلہ ہے دیکھیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی مارکٹ ابھی چھوٹی ہے آپ کے ساتھ سنما نہیں ہے اگر آپ کوئی بھی بلنس ہو اگر اس کی خرید آپ ٹھیک رکھیں تو آٹومیٹکلی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی اب اگر آپ کی مارکٹ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دس کروڑوں پر کی مارکٹ ہے ساڑھے تین کروڑوں پر آپ کو واپس آئے گا اب اگر ساڑھے تین کروڑوں پر آپ کو معلوم ہے کہ واپس آئے گا اس سے زیادہ نہیں آ سکتا آپ اس میں پانچ کروڑوں پر کی فلم نہ دیں ٹھیک تو کیا اس کا کیا کرے آپ کس کو بلیم دیں اور پھر وہ پچر بھی سوپر ہٹ ہو گئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہٹ نہیں ہوئی وہ سوپر ہٹ ہو گئی لیکن پھر بھی وہ چاری لے کے آئی کروڑوں پر کا آپ کو پھر بھی نقصان ہو گیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے پیسے کم کر دیں مطلب اگر 50 پرسنٹ ہے تو 40 کر دیں سر کر دیا اب اس سے آپ کما لیں گے پہلے یہ بتائیں اگر پھر بھی نقصان ہوا تو پھر 30 کریں گے پھر نقصان ہوا تو پھر 20 کریں گے یہ نیور انڈنگ ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ میں اور آپ یہ اگین ڈیمانڈ اور سپلائے کی بات ہے آج آپ کو میری ضرورت ہے ہم نے ساری عمر یہ ٹام کی ہے نشات میں لوگ فلم لگانے آتے تھے ہم ان کو کہتے تھے یہ ٹرمز انڈ کنڈیشنز ہے آپ کو پچر لگانی ہے لگائیں نہیں لگانی نہ لگائیں کیوں کیونکہ سنما بہت چلتا تھا جو فلم لگاتے تھے وہ بہت چلتی بھی جب ہم ڈسٹریبیوشن کرنے گئے تو ہم بہت سے سنما والوں کے پاس ایسے گئے جہاں فلم نہیں چلتی تھی جہاں بزنس نہیں تھا ہم نے ان کو کہا کہ آپ یہ یہ چیزیں کریں اور ہم آپ سے پرسنٹیج بھی زیادہ لیں گے انہوں نے مان لیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی سیٹ فارمولا نہیں ہے آپ آج دنیا میں چلے جائیں دنیا میں جب آپ سنما میں جاتے ہیں تو وہاں آپ سے جب آپ کی فلم نون نہیں ہوتی یا ان کو آپ کی فلم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بڑھ مجھے اپنی فلم لگا نہیں ہے تو وہاں آپ کو جیب سے پیسے دینے پڑتے ہیں آپ کو سنما ہائر کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر آ جاتا ہے سٹوڈیو جس کی جو بہت بڑی فلم مناتا ہے تو جب بڑی فلم آتی ہے تو وہی سنما والا اپنی جیب سے دے رہا ہوتا ہے کہ جی بولی آپ کیا لیں گے سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسی ڈیمانڈ ہوگی ویسی ہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی ہو جائیں گے اس کے اندر کوئی فکس چیز بنانا کہ جی یہ ہونا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے نہ آپ اس کو جسٹفائی کر سکتے ہیں نہ میں اس کو جسٹفائی کر سکتا ہوں ہاں ہم دونوں جو اگری کر لیں وہی ٹھیک ہے مختلف پاکستان میں بزنس ہیں اور آپ ماشاءاللہ تعلیم یافتہ اور پوری دنیا آپ نے دیکھی آپ کے بھائی سینیٹر ہیں آپ کے خاندان کے اور لوگ بھی مختلف پوسٹوں پہ ہیں آپ نے یہی بزنس کیوں چوائز کیا یا اسی بزنس میں جبکہ یہ تو اس میں آج کل جیسے جو حالات ہیں بڑا لاؤس ہے یہ بزنس شاید منافع بخص نہیں ہے لیکن آپ کا آپ کی توجہ ہو آپ کا فوکس یہی آپ سیاست میں اگر آ جائیں تو آپ کہیں ایم این اے ایم پی اے کوئی الیکشن لڑ سکتے ہیں کبھی آپ نے اس طرف کو سوچا شاگر صاحب میں نے نہیں سوچا ایکچیلی مجھے ایک تو مجھے بزنس بہت پسند تھا میرا خود بھی بڑا پیشن تھا کہ آئی تھوڑ کہ دنیا میں اگر کوئی موس چیلنجنگ بزنس ہے تو وہ فلم مکی اس سے زیادہ چیلنجنگ کوئی دنیا میں چیز ہی نہیں حالانکہ میں نے زندگی پھر فلم ایکنگ نہیں کی میں نے فلم چلائی ہے لیکن مجھے یہ اس سے ایکسائٹنگ کام کوئی نہیں لگا کہ اتنا زبردست کام جو ہے یہ دنیا میں اور کوئی نہیں ایک دوسرا ہمارے یہاں پرابلمز بہت ہیں پاکستان کے اندر کچھ ایسے پولیسی ڈیسیشنز تھے جو ہماری انڈسٹری کو تباہ کر رہے تھے اس سے ایک لڑائی کسی نے لڑنی تھی اور مجھے یہ فیل ہوا کہ اگر میں بھی یہاں سے ہٹ کے چلا گیا اور میں کئی اور چلے جاتا ہوں تو یہاں لڑنے والا کوئی بھی نہیں تو وہ لڑائی کرنا بہت ضروری تھا کچھ دوست میرے ایسے تھے اس کے ساتھ جو میرے ساتھ بڑی دیر تک چلتے رہے اور وہ اس لڑائی میں ہمارے ساتھ کام بھی کرتے رہے سو وہ ایک چیلنج بن کے ہم اس کے پیچھے پڑ گئے کہ اس کام کو اس ملک میں ٹھیک کرنا ہے مطلب جب میں نے یہ کام شروع کیا تو 1985 تھا جب ہمیں پتا تھا کہ ہم نے کیا کروانا ہے جب یہ چیزیں ہو جائیں گی یہ انڈسٹری ٹھیک ہو جائی ہوتے ہوتے اس کو دوہزار ساتھ ہو گئے تو بائیس سال لگ گئے تو وہ بائیس سال کسی نہ کسی کو لڑنا ضروری تھا اگر وہ نہ لڑتا تو یہ چینج کبھی نہیں آتا اب وہ بائیس سال پہلے جب میں یہ باتیں کرتا تھا تو لوگ میری طرف دیکھ کے کہتے تھے کہ نظیم صاحب اب کہاں کی باتیں کرتے ہیں یہ باہر ملکوں میں ہوتا ہے یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا اور پھر جب ہم نے ایٹریم بنایا تو وہ وہی سنما تھا جو ہم باہر جا کے دیکھتے تھے پھر لوگوں نے آ کے کہا کہ یار آپ نے تو ہمارا دبائی جانا بند کر دی ہے ہم تو دبائی جایا کرتے تھے فلم دیکھنے کے لیے آپ نے تو وہی چیز یہاں لیا ہے آپ اب ہم کس لیے دبائی جائیں گے ہم تو خاص بہانہ بناتے تھے وہ ایک ہمارے میری زندگی میں میری لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ آپ نے ایک پورے بزنس کو چینج کر دی ہے پاکستان پاکستان میں پروڈیسر ایسوسیشن ایک بنی ہوئی ہے تو لیکن اس میں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کبھی آپ نے کوئی خاص کوئی دلچسپی لی ہو جبکہ آپ سینئر پروڈیسر ہیں ایکزیبیٹر ہیں تو کیا وجہ ہے کہ جی فلم جو پروڈیسر ہیں ایسوسیشن وہ آپ اس میں فعل کیوں نہیں رہتے مجھے زیادہ فیلنگ یہ ہوئی ہے کیونکہ میرا جتنا بھی عرصہ گزرا ہے انڈسٹری کے اندار یا پاکستان کے اندار یا گورمنٹ سے کام کرتے ہوئے ہمارے ہاں کام جو ہے نا وہ کلیکٹیبلی ہوتا نہیں ہے ہمارے ہاں جب بھی کام ہوا ہے وہ ایک انڈیویجل بیسس کے اوپر ہوا ہے اور وہ انڈیویجل بیسس پہ وہ ہو جانا چاہیے دیکھیں ایسوسیشن کا کام جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہے لیکن ہم بیسک پرابلم سی کبھی ہر ہاتھ نہیں پائے ہم ہمیشہ سروائیول موڈ میں ہی رہتے ہیں کہ پہلے سروائیول تو کرو گروہ تو آپ نے دیکھی نہیں ہے اس ملک میں میں جب سے آیا ہوں سکسٹیز اور سیونٹیز میں آپ کی گروہ تھی میرا آنا ہوا ہے نائنٹین ایٹیز میں نائنٹین ایٹیز سے لے کے ٹو تھاو تھا سن تک ڈاؤن فال تھا اب وہ ڈاؤن فال دیکھنے کے بعد اور پوری تباہی دیکھنے کے بعد دو ہزار تیرہ سے آپ نے دوبارہ بننا شروع کیا تو ابھی تو آپ کو چار پان سال تو ہوئے یہ چھ سالوں کے اندر آپ کون سا طوفان مان لیں گے ابھی تو آپ فلمیں بناناوں پہ ہی کونسنٹریٹ کریں کوئی بیس پچیس سال آپ فلمیں بنائیں گے ایک انڈسٹری بنے گی اس انڈسٹری بننے کے بعد پھر آپ یہ چیزوں پہ دھیان دے سکتے ہیں کہ اچھا سٹینڈڈائیزیشن کرو پروڈیسر اسوسییشن کو سٹرانگ کرو لوگوں کی سٹینڈڈائیزیشن آپ مارکٹ میں لے کے آئیں کہ لوگ کام کر سکیں ہم نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سب کو کہ سب ہار آدمی مجھ سے پوچھتا رہتا ہے کہ جی ریوائیول ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کیونکہ ہم بڑی بات یہ کرتے رہتے ہیں کہ جی پاکستانی فلم کو ریوائیول ہے ریوائیول ہے ریوائیول اور میں ہمیشہ ایک جواب دیتا ہوں ان کو کہ جس ملک میں فلم بنانے کے لیے سٹوڈیو نہیں ہے وہ ریوائیول کیسے ہو سکتا ہے یا وہ ریوائیول کیسے ہو سکتا ہے ابھی بھی آپ دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار اکیس تک جتنی دنیا فلم منا رہی ہے وہ کس مجبوری سے منا رہی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے یہ صرف اس بنانے والے کو معلوم ہے کہ وہ کس مجبوری میں بنا رہا ہے وہ کتنی دکت ہو رہی ہے اس کو بنانے میں کیونکہ آپ کے پاس انفرسٹرکچر ہی نہیں ہے یہی بات ایٹیز سے پہلے تھی آپ کے پاس انفرسٹرکچر تھا آپ کے پاس ایورنیو تھا باریت تھا شانور تھا آپ کے پاس کراچی میں سٹوڈیو تھے دو تین سٹوڈیو کراچی کے اندر تھے لوگ سٹوڈیو جاتے تھے فلم بنانے کے لئے آج اگر مجھے فلم بنانی ہو تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ جانا کھائیں آج گروپس بنے ہیں ان گروپوں کے پاس جانا پڑھا ہے ہر کام کرانے کے لئے آپ کو ایک نئی جگہ پہ جانا پڑتا ہے پہلے آپ سٹوڈیو جاتے تھے فلم وہاں سے ہی بننا شروع ہوتی تھی اور وہیں ختم ہوتی تھی اسی چار دیواری میں اس کا ہر کام اس چار دیواری میں ہوتا تھا تو ہمارے لئے وہ سٹوڈیو لانا سب سے پہلا کام پروڈیو سوس کا جو ہے وہ سب سے پہلا کام ہی ہے کیا آپ سٹوڈیو تو بنائیں جو لاہور کے جو ڈیریکٹرز ہیں ان کے ساتھ کراچی کے آرٹسٹ کام نہیں کرتے بلکل میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں جو انہوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں کریں گے لیکن وہ کراچی کے ساتھ کرتے ہیں ڈیریکٹرز تو یہ وقت ایسا کیوں آ گیا اور یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب کراچی کے لوگ یہاں کام نہیں کرتے ان کے ساتھ کام نہیں کرتے یہ ایک گروپ بندی ہے یا وہ کالیٹی زیادہ اچھی فلمیں بنا رہے ہیں کراچی کے لوگ یا یہ اب نہیں بنا پا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ over the years خود بخود ہوتا ہے اس میں کوئی کسی کو روک نہیں رہا ہے ایک زمانہ تھا آپ کی پوری انڈسٹری لاہور میں سکسٹیز کے اندر وہ یہ سارے ایکٹر کراچی چلے گئے وہاں فلمیں بننا شروع ہو گئی پھر سیونٹیز سکسٹیز اور سیونٹیز پورا کراچی چلتا رہا کراچی چلنے کے بعد پھر ایٹیز جب آیا تو ڈاؤن فال آیا وی سی آر آ گیا وی سی آر آنے کی وجہ سے اردو فلم کا ڈاؤن فال آنا شروع ہو گیا اردو فلم کا جب ڈاؤن فال آیا تو وہی سارا ایکٹر دوبارہ واپس لاؤ رہا ہے کیونکہ پنجابی فلم بندی رہی سر اس وقت جو موجودہ حالات ہیں کوویٹ ڈیڑھ دو سال ہو گئے ہیں اور سینما ہمارے بند ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ جو بزنس متاثر ہوا ہے اور شاید پوری دنیا میں وہ سینما بہت متاثر ہوا ہے کچھ امید ہوئی تھی ابھی عید پہ سینما کھلیں گے لیکن اس کے بعد پھر بند کر دیا گئے ہیں ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سینما اب کہاں دیکھتے ہیں آپ اس کو شاکر صاحب بہت مشکل سوال ہے اور وہ اس وجہ سے مشکل ہے کہ مجھے کبھی ساری زندگی میں کبھی کسی قسم کی مایوسی نہیں میں ہمیشہ اس بات پہ لڑتا رہا کہ یار یہ ایک نائک دن ہوگا ضرور چاہے اس کو کتنا بھی ٹائم لگ جائے اور اللہ کا بڑا کرم ہے اس میں کہ اللہ نے میری زندگی میں ہی اس کام کو پورا ایک ہنڈرڈ ایٹی ڈگری ٹرن اس ملک میں دکھایا بٹ یہ جو اب حالات ہوئے ہیں پہلی تو بات پوری دنیا میں کسی نے بھی نہیں دیکھے بھی یہ حالات کیونکہ سو سال عمر کے تو بہت ہی کم لوگ ہوں گے میرا تو نہیں یہ ساتھ تو اس دنیا میں کسی نے دیکھا رہے کہ یہ ان حالات سے کیسے لڑنا ہے امید ایک ہی ہے کہ جب انیس سو بیس میں بھی یہ ہوا تو ان کا جب ہم ریکارڈ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دو سال یہ رہا اور دو سال کے بعد اس کی ری بیلڈنگ شروع ہوئی لیکن ڈائمیج اس میں بھی بہت بڑا تھا اور اب بھی بہت بڑا ہو مجھے ڈائمیج کے بغیر یہ ٹھیک ہوتے وے نظر نہیں آ رہا کہ ہاں ہم سربائیو کر جائیں گے یا نہیں کریں گے ایز این انڈسٹری ہم اس سے اس کو پار کر جائیں گے کہ نہیں کر سپائیں گے وہ ابھی ایک کوئیشن مارک ہے لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اس کے اندر ڈائمیج بہت زیادہ ہوگا اور اس ڈائمیج کو ڈیل کرنے کے لیے اگر ہم نے کچھ ایسے ان کے سلوشن نہیں نکالے کہ وہ اس کو ہم ریزولف کر سکیں تو آپ کو بہت زیادہ پرابلمز آ جائیں گے اور میں ہر انٹرویو کے اندر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت ہوتا ہے جہاں آپ خود چیزوں کو برداشت کر سکتے اور ان کو برداشت کر کے آپ ٹھیک کر سکتے میں آپ کو مثال اس طرح سے دیتا ہوں آپ کو بخار ہو گیا ہے آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے بہت بار انسان جو ہے وہ گھر میں ریمیڈیز کر کے کوئی دوائی کھا لے گا کوئی پینیڈال کھا لے گا کوئی آپ بخار کی دوائی کھا لیں گے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن ایک سٹیج ایسی آتی ہے جہاں آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پاتے ہیں اور اس وقت آپ کہتے ہیں کہ اب ہسپٹل جانا ضروری ہے اب مجھے ہسپٹل کی ہیلپ چاہیے اب مجھے پروفیشنل ڈاکٹرز کی ہیلپ چاہیے کیونکہ جو بیماری ہے میری وہ میرے کنٹرول سے باہر بڑھ گئی مجھے آج وہ فیلنگ ہے کہ چاہے وہ پروڈکشن ہو چاہے وہ ایگزیبیشن ہو یہ جو بیماری ہے یہ ہماری حد سے باہر ہے اور ہمیں گورنمنٹ کے پاس جانا ضروری ہے اور اگر گورنمنٹ وہ ہسپٹل نہیں بنی اور اس نے وہ ہیلپ نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کافی موت دے ہو اور گورنمنٹ کیا آپ نے بات کی تو سر یہ کیا وجہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی گورنمنٹ نے ہماری انڈسٹری کو فلم انڈسٹری کو سنیما انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کیا اور آپ کے فیال میں کیا کیا انہیں کرنے چاہیے اقدامات پاکستانی سنیما کو بچانے کے لئے دیکھئے یہ وہی آدمی کرے گا جس کا ویجن بہت بڑا اور ہماری گورنمنٹ کا ہمارے خط گورنمنٹ کا کیا کہوں پورے ملکہ ہی ویجن ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی بھی چیز پہ اپلائے کریں تو آپ فلم انڈسٹری پہ کیوں اپلائے کریں دوسرا ہر چیز جب پرائیورٹی کیا آپ بات کرتے ہیں کہ وہ پرائیورٹی کیوں نہیں کسی بھی گورنمنٹ کی وہ پرائیورٹی اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ آپ کی عوام کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے آپ کی ریکوائرمنٹ انٹرٹینمنٹ کی ہے فلم دیکھنے کی ہے وہ آپ کو فلم ہر طریقے سے میسر ہے انڈیا سے صرف سنما پہ نہیں ہے باقی یوٹیو پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹفلکس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پچیس ہزار دکانوں میں جا کے کوئی بھی ڈی ویڈی کسی بھی انڈیا فلم کی آپ لے سکتے ہیں آپ کی وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے اگر آپ کو انگریزی دیکھنی ہے تو انہی جگہوں سے آپ کو انگریزی فلم بھی مل رہی ہے کوئی اس پہ رسٹرکشن نہیں ہے تو جب آپ کو ایک چیز ایکسس آپ کی عوام کو ملی ہوئی ہے اور اس کو ہر چیز مل رہی ہے وہ گورنمنٹ سے ریکوائرمنٹ دے نہیں رہی اس کو وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ پاکستانی بنانا ضروری ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں کبھی بھی فلم انڈسٹری کو رکوائرمنٹ دراما ہے وہ رکوائرمنٹ کیوں ہے آپ کی کیونکہ ڈراما نہیں بناتا انڈیا وہ دراما پنتا ہے وہ بیکار ہے جس کی وجہ سے آپ کی پریوریٹری دراما رہتی ہے ٹیلی ویژی رمیان پریوریٹی فلم انڈسٹری دوس رمیان پریوریٹی بٹ اگر کسی آدمی میں اس ملک میں اگر ویژن ہو اور وہ اس کی امپورٹنس سمجھ لے کہ سنما کی امپورٹنس کیا ہے اور فلم کی امپورٹنس کیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کو پریوریٹی پہ لے لیکن یہ امپورٹنس سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فلم آپ کے لیے دنیا بھر میں کیا کر سکتی ہے اور اور اس میں آپ کو نقصانات بھی ہوئے لیکن کیا اب آپ صرف فلم ڈسریبیشن کا ارادہ رکھتے ہیں سنما چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا فلمیں بھی مزید آپ پروڈیوز کریں گے پاکستان شاک تو بہت ہے شاکر صاحب کہ میں فلم پروڈیوز کروں لیکن ہر بار جب کوشش کی تو دوسرا پروڈیوز اتنے آ گئے یا وہ بڑھ گئے جس کی وجہ سے میں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکا اب زندگی میں دو ہی بار کیا ہے اور پوری کوشش میں سارا وقت سوچتے رہتے کہ کچھ اور بنائیں کچھ اور بنانا چاہیے کچھ اور ایکسپریمنٹ کرنا چاہیے تھوڑا دونوں پروڈیوز جو پہلے کیے اس کی اندر چونکہ وہ کامیاب نہیں ہوئے نوٹ دائٹ کہ مجھے اس سے کوئی فرق پڑا کہ بھئی وہ کامیاب نہیں ہوئے اور وہ کوئی ڈسکاریجمنٹ ہے کوئی ڈسکاریجمنٹ نہیں آپ اچھی چیز بنائیں گے وہ ہمیشہ کامیاب ہوگی ہو سکتا ہے ان میں کچھ کمی تھی جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوئی جو بھی تھا اس کا ریزت مجھے خود بہت شوق ہے کہ میں اور فلم پروڈیوز کروں ابھی حالات نہیں کہ آپ اور کسی طرف دیکھیں یا اس کو سوچیں اس کے اوپر اور پروڈیوز بھی کریں یا بنائیں کو اس کا مطلب ہے ہم امید ضرور رکھیں کہ انشاءاللہ اچھے حالات جب بھی ہوں گے آپ ضرور فلم بنائیں گے بلکل جی پوری کوشش رہی بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے سوالات کے بڑے مفصل جواب بات دی اور انشاءاللہ ناظرین آپ کا یہ انٹرویو دیکھ کر بڑے محضوظ ہوں گے اور بہت ساری معلومات اس انٹرویو میں آپ نے ہمیں دی بہت شکریہ سر بہت شکریہ 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 ہائی مائنیم ایلیاز پلیز دیکھتے رہیے Metro Live with me کس وقت مجھے دیکھتے رہیے Metro Live dot TV سلام علیکم جی مائنیم دیکھتے رہیے Metro Live